موسیقی اطراف میں کورونا کا ڈر قائم اب تک ہے ایک ہزار سے بھی زائد افراد زیر نگرانی ہے ستر نیگٹیو سات پوزیٹو معاملے سامنے آئے ہیں بلغام شہر کے مرخزی علاقوں میں مقیم لوجس میں انہیں رکھا گیا ان کے رکھنے پر بھی کافی تشدد پایا گیا پر خڑے بزار بخاری گلی کوتوار گلی کے عوام نے نہ صرف ان نیگٹیو لوگوں کو لوجس میں رکھنے کی اجازت دی بلکہ کھانے کا بھی بہترین انتظام کیا گیا تھا لیکن صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈی سی کی جانب سے بہاری کھانے پر پابندی لگا دی گئی اور کھانا وہی دیا جائے گا جو زیلہ اسپتال کی جانب سے پروسا جا رہا ہے آئندہ مزید متاثرین کو زیر نگرانی میں رکھنے کے لیے راجپوریت لوجہ اور پائے ہوتل میں رکھنے کا انتظام کیا گیا ہے بلغام شہر اور اطراف میں لاکڈاؤن کے مد نظر بند کا اعتمام کیا جا رہا ہے شہر اور اطراف میں کئی ساری سماجی خدمتگار تنظیبوں کی جانب سے راشن تقسیم کیا جا رہا ہے رحمان فاؤنڈیشن، مدینہ مسجد فاؤنڈیشن، جالغار غلی جماعت، رہبر، ویل فیر سوسائٹی گوکا، انجمن بلغام اور دیگر جماعتوں کی جانب سے بھی لاکڈاؤن سے پریشان لوگوں کو انداد پہنچائی جا رہی ہے کورونا کے آر میں نفرت پھیلانے والوں پر سکتی سے نپٹا جائے گا بلغام پوریس، جب سے تبلیغی جماعت کی خبر ہر چینل پر دکھائی جا رہی ہے نفرت کا ظاہر گھولنے والے سامپ بھی بل سے نکل کر سڑکوں پر رنگنے لگے ہیں کئی جگہ پر سبزی، فروٹ کے ٹھیلے لگانے والوں کو پیٹا جا رہا ہے تو کئی جگہ پر مسلمانوں کو اندر نہ لینے کی تختیہ لگائی جا رہی ہے بلغام شہر اور طرح میں بھی فرقہ پرد ذہنیت کے اپراد اس طرح کے کاموں کو انجام دینے کی خبر حاصل ہوئی ہے جس پر بلغام شہر کے اے سی پی نارائن برمنی صاحب نے کہا کہ ملک میں اور ظلہ بلغام انتظامیاں بھی کورونا سے لڑنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے پر کچھ لوگ اسے مذہبی تشدد کا رنگ دینے کا گینانہ کام کر رہے ہیں نظم و ضبط کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں لحاظہ آئیسوں کی تلاج جاری ہے اور ان پر سخت کاروائی کی جائے گیا یہ سب انہوں نے کہا ہے ہکیری میں مسجد پر پتھراؤں کے بعد تناہ وزیراعظم کے اعلان پر عمل نہ کرنے پر فرقہ پرستوں نے پیٹا امام کو بے رحمی سے بلغام زلہ تعلقہ ہکیری کے حصور دیہات میں مسجد میں لائٹس آن رکھے ہوئے تھے لہٰذا یہ وزیراعظم کے اعلان کے خلاف عمل ہے یہ حمل بلکل نہ گوار گجرا اور مسجد پر نہ صرف تپانی پتھراؤ کیا بلکہ امام اور اس کے اعلیہ کو بھی بے رحمی سے پیٹا گیا لہٰذا امکن مڑی پولیس نے فوراں پہنچ کر معاملے پر قابو پایا اور پندرہ سے زیادہ بھکتوں پر مقدمے بھی درج کیے گئے حاصل اطلاع کے مطابق وزیراعظم نے تعلید حلی کے نحض پر محمد ایٹ اور جلانے کا اعدان کیا تھا پانس تاریخ کو رات نو بچ کر نو منٹ پر سارے دیشواسیوں کو دیا تھا جس پر کئی سارے علمی دانیشوروں نے بے اکوپی کہہ کر مزمت بھی کی تھی پر کئی بھکتوں نے اس پر بڑی سنجیدگی سے عمل کیا پر حکیری کے حوصور کے مجزید میں جلتے ہوئے لیٹس کو دیکھ کر بھکت بے کابو ہے اور انہیں ایک طرح سے پردھان منتری کا اپمان اور زلط محسوس ہونے لگی تو انہوں نے لوہے کی روڈ لاتیا لے کر مسجد کے امام پر ٹوٹ پڑے شوہر کو لوہے کی روڈ سے پیٹ دے دیکھ کر اہلی آنے انہیں روکنے کی کوشش کی تو خاتون پر بھی بے رحمی سے ٹوٹ پڑے جس میں دونوں میاں بھی شدید زخوی لیٰذا اس معاملے سے بھکتوں کی ذہنیت منظر آمد آ چکی ہے اور بڑھتے مسلمانوں پر حملوں پر بھی انتظامی آنے نظر رکھی ہوئے اور سخت کاروائی کا وعدہ بھی کیا ہے زلہ اسپتال میں زہر نگرانی کورونا متاثر مریضوں سے گفت ہو فرماتے ویڈیوز وائرل ہوئے ہیں جس پر سنجدگی سے غور کر کاروائی کرنے کا فیصلہ انتظامیہ کی جانب سے لیا گیا ویڈیو کافی وائرل ہوا یہاں تک کہ نیشنل میڈیا پر بھی اسے شائع کیا گیا اس سے اسپتال اور انتظامیہ پر بھی سوال اٹھائے گئے اس معاملے پر کاروائی کرتے ہوئے امیر حمزہ بیڈی کر کو گرفتار کر مقدمہ درج کیا گیا اس کے بعد ہنڈلگا جیل بھی روانہ کرنے کی خبر آسل ہوئی ہے دہلی نظام الدین سے وہ آپس لوٹے تین افرادوں کو کورونا پازٹیو ہونے کی وجہ سے انہیں کارنٹائن کیا گیا تھا پر ویڈیو کلپ کے ذریعے یہاں عام کیا گیا کہ تین افراد تندرست تھے اور بے وجہ کارنٹائن کیا گیا ایسا کہتے دیکھا گیا اور یہاں ریکارڈنگ امیر حمزہ نے کیا تھا ایسا تفشیش میں پولیس کو معلوم آتا ہو ویڈیو کے وائرل ہوتے ہی تمام انتظامیاست پتال پر سوال اٹھنے شروع ہوئے ڈی سی بومن ہڈلی نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا پولیس کمیشنر لوکش کمار اے سی پی نارائن برمنی اور اے پی ام سی پولیس افسر جاوید مشاپوری کے زیرتے کی امیر حمزہ کو گرفتار کیا گیا نو اپریل کو ہے یہاں بڑی فضلت والی رات ہوتی ہے تمام مسلمان رات کو ہی عبادتوں میں مصروب رہتے ہیں قبرستان جاتے پر اس بار کورونا وائرس کے احتیاط کے طور پر لاک ڈاؤن یعنی کرفی جا رہی ہے لہٰذا علماء بیلغام شہر کے ذمہ داران اور تمام جماعتوں سے مشورہ کر کچھ ایم فیش لے لئے گئے ہیں انجمن کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام مسلمان اپنے گھروں میں شوی بارات کی نفر نمازیں ادا کرے اور مسجدوں کا رخ قطعی نہ کرے اور قبرستان کو بھی نہ جائے پڑوسی اور ضرورت مندوں کا خیال رکھے اس محلق بیماری کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنا ہم کردار نبائے یہاں پرچہ تمام مسجدوں کے ذمہ دار رکھنے سیکریٹری کو سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچایا گیا ہے جس پر صدر انجمن جناب عصیف راجوسیٹ سیکریٹری سمی اللہ مارے والے اور وہ چیرمن جناب عصیف غفار گی والے کے دستغت ہیں اتحاد لیے دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ